بھائیو دو اسطلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے نمبر ون قضاء یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا نمبر دو کفارہ شریف پلینٹی یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوچ کے روزہ توڑا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے ایک روزہ تو رکھے گا رکھے گا باقی جو اس کے لیے سزا ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراں کسی نے روزہ توڑا کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گیا یا ٹیکہ لگوانا پڑ گیا یا کھانا پینا پڑ گیا کوئی شوگر کا مریض تھا تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا یعنی قضاء کرنی ہوگی کفارہ نہیں دینا ہوگا اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیز والا منسز والا ایشو ہوا اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہیں مشکات میں ٹو زیرو تری ٹو اب مائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیز کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے تو روزوں کی قضاء ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضاء کرنی ہوگی اور میں نے بتایا کہ افطار سے ایک منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا بولہ ٹوٹ جائے گا اطرمیٹیکلی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک روزے کی قضاء بعد میں کرے گی اور اس قضاء کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضاء کریں اور جناب اگلے ساتھ سے پہلے پہلے قضاء کرنے ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء سردیوں میں میں جا کے کرنے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ اور اس کی دلیل میں بخاری و مسلم کی حدیث مشکات میں ٹو زیرو تری زیرو امم آئشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضاء ہوتی تو میں صرف شابان میں وہ روزے قضاء کیا کرتی تھی اور راوی یحیٰ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہولیت کی وجہ سے وعنی ازدواجی تعلق کے اعتبار سے چونکہ شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفری روزے رکھتے تھے تو امم آئشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضاء کر لیں کیونکہ بیوی جو ہے وہ خامند کی اجازت کے بغیر نفری روزہ نہیں رکھ سکتی وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے ٹو زیرو تری ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے خامند کی اجازت کے بغیر نفری روزہ رکھنا جائز نہیں اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا یعنی کوئی بیوی کے جی میرا رشتہ دار ہے خامند کی اجازت کے بغیر نہیں اور نفری روزہ نہیں رکھے گی اس سے ہی بات پتہ چلی کہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ بالکل باطل ہے امم آئشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی برا سے تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کے کونٹیکس میں اب دوسری صورتحال کے کوئی جان بوش کر روزہ توڑ دے ایسی صورت میں قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا اس کونٹیکس میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا میں نے روزہ کی حالت پہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا روزہ میرا ٹوٹ گیا اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے ازاد کریں یہ پہلا آپشن ہے اور ترتیب ہی ہوگی یہ آپشنل نہیں ہے تین میں سے ایک بلکہ یہی ترتیب ہوگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے فرمایا کیا تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں عرض کہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ کے نہیں رکھ سکتا ہم بھی نہیں ظاہرہ رکھ سکتے ہیں فرمایا کیا تم ساٹھ مساکین کو کھانا 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 سکتے ہو اس سے ہی بات پتہ چلی کہ ساٹھ مساکین ایکویلنٹ ہوئے ساٹھ روزوں کے تو مسکین کو پھر ایک وقت کھانا 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 جائے گا دو وقت کا نہیں یہ لوجیکل آنسر ہے تو اس نے عرض کی نہیں تو فرمایا تم بیٹھ جائے اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ خجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فتن لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرہ تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرہ تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینے کے غربہ میں تقسیم کرتے کہ روزہ کا کفارت آنے ہو جائے گا تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں سب سے زیادہ غریب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑے بھی ظاہر ہو گئیں اور اس حدیث پر مسکرانا بھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھالو تمہارے روزہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ خاص اس کے لئے ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہہ جی انہیں ایڈیئن بجورہ لے آگے تھے میں آپ کھانا شروع کرتے ہیں کفارہ ادا ہو جائے گئے یہ اس کے لئے خاص تھا اور اس حدیث پر امام بخاری نے انٹرنیشنل امیل کے مطابق صحیح بخاری میں ون نائن تری سکس حدیث یہ لی ہے اور اس پر اپنا فہم لکھا ہے باپ آنا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی ہے کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے اور ظاہرہ وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے ادوار سے لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی لہذا اسی طریقے سے جو ہینٹ پریکٹس والا ایشو ہے اس پہ بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر ساٹھ روزوں والا معاملہ یہ ساٹھ مساکین والا کرے گا عموما لوگ ساٹھ مساکین والا ہی کرتے ہیں اور یہ ساٹھ مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی یہ بعض اتنے بولے ہیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اکھلا دے گئے دو عدد روڑے پائی ایک اکھلا دے نہیں ٹھوڑے آ دو عدد ٹھوڑے آ یہ ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس بنے گئے اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی ارزل نکالا ہے اجتہادن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا تو اس میں بعض اوقات چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں کہ جس نے روزہ توڑنے کا بسلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے جو میلی بھگت سے معاملہ ہوا ہے اس میں تو ظاہرے دونوں کو رکھنے چاہیے اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے اور بارہل اس حوالے سے اجتہادن کوئی بھی ایشو اڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے اب رہا کھا بھی کہ روزہ توڑنا تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیب ایک تابعی کا صحیح قول بھی ہے پہلے ضعیف روایت سن لیں یہ روایت جو ہے وہ مقتوع ہے مرسل ہے چھوٹا واہ واسطہ ہے اس کا المصنف ابن بشعبہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق نائن ڈبل سیون فور سعید ابن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بات بھی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا بھی کر روزہ افطار کر لیا ہے توڑ دیا ہے تو میں کیا کروں تو فرمایا کہ صدقہ کر اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیب ایک تابعی کا قول صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن بشعبہ میں اسی سے پانچ نمبر آگے ہے چار نمبر آگے المصنف ابن بشعبہ میں نائن ڈبل سیون ایٹ سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے البتہ احناف کا یہ موقف ہے حرفیوں کا کہ خواہ خواہ پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے دونوں ساٹھ روزوں والا اور ساٹھ مساکین اور غلام والا ایشو ہے البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ خواہ پی کے معاملہ الگ ہے اور وہ بھی جو ہے وہ استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا اور اگر کسی نے مجبوراً بیماری کے وجہ سے کیا تو صرف ایک روزے کی پوائنٹس ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے موہ سے کو غلط بات لکھل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانت اللہم بحمدک اشہد بل لا الہ الا انت استغفرک وعدوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین خزاکر اللہ